ایسے یہ رکھے دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور آج کا بلوگ آپ کو دیکھنے والا ہے دیکھنے کو ملنے والا ہے پورے دن کے اندر کس طرح سے کس طرح سے کام کرتا پورے دن کس طریقے سے نکلتا ہے اور دن کے اندر کیا کا کام کرنا پڑتا ہے تو میں آج کو آپ پورے دن کے بارے میں آپ کو دکھانے والا ہوں بلوگ میں تو آپ سے گزارش آپ اس بلوگ میں بنے رہیے اور جنہوں نے جو نئے ہمارے بلوگ پہ ان سے گزارش سے چینل کو سسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں تاکہ آپ تک ہمارا چینل ہمارا بلوگ سب سے پہلے پہنچے میں آئرپورٹ پہ آ رہی ہیں ان کو لے کے جانا ریسیب کرنا آج بچ کے دس تیس منٹ پہ اور اس کے بعد ان کو لے کے آنا پھر جانا ہے مدر سے ڈیوٹی پہ ڈیوٹی پہ ایک گھنٹہ دیر ہو جائے گی شاید تو آپ کو لے چلتے ہیں آئرپورٹ آئرپورٹ کے بعد میں پھر آپ کو بتاتے ہیں تو یہ ہے قرتبہ شہی شہادہ کا اشارہ جو آئرپورٹ کے طرف لیفٹ اپ کو جانا پڑا گا یہاں پہ صبح صبح جام ہے تھوڑا سا کیونکہ جام ہی ہو رہتا ہے نا ابھی مارننگ میں ڈیوٹی ٹائمنگ ہے تو ابھی اس لئے سب لوگ جا رہے ہیں بی بی اے صاف نظم نیارے آسمان بھی اور دھول بہت ہے یہ آئرپورٹ پورڈ ہے بلکل آسمان صاف نیارے آسمان ہم آگئے آئرپورٹ اور یہ دکھ رہا ہوں گا آپ کو آئرپورٹ اب میڈم مدر سے نکل کے آنے والی ہیں دو نمبر پر شہید آ جائے گی اور یہ کھڑے میں ہے ٹرولی بوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئرپورٹ تو میڈم تو زہے آئرپورٹ سے آ گئی اور آئرپورٹ سے آنے کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں شہید ناشتہ واشتہ ہوگا اس کے بعد میں پھر یہ ہمیں مدر سے جانا ہے مدر سے کا کام ہے کیونکہ اب ڈیوٹی کا ٹائم تو ہو گیا ہے تو بھائیو ٹائم ہو گیا ہے اب دوپیر کے دو بچ کے دو بچ کے چودہ منٹ دو بچ کے چودہ منٹ ہو گئے ڈیوٹی کے بعد میں کھانا وانا بھی کھا دیا اور میڈم کا فون آیا ان کو چاہیے تھے کھانا کیونکہ بہمان آئے نا تو فون آیا کہ آئی کھانا چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے بلنا یہ در آؤ دروازے پر پیسے دیتے ہیں اور کھانا لے کے آتے ہیں تو یہ دیکھا دوپیر ہو گئی اب دوپیر سے بس یہ ڈیوٹی آئی اس کے بعد میں شام تک کیا کام رہتا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پورا بلوگ میں بنے رہی ہے آپ اور دیکھیں پورا بلوگ پورے دن میں ہاؤس فیملی ڈریور وہ کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے تو مدر سے کا یہ مہین دروازہ ہے بڑا دروازہ اور اس کے اندر جائیں گے میڈم آفیس سے پیسے دیں گے ہو پیسے دیں گا انہوں نے دیئے پیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پیسے یہ رکھیں پیسے یہ رکھیں دیں گا آپ دیکھ سکتے ہیں پیسے یہاں رکھیں دیں پہلے ہون ریڈی تو تو بیٹھ گا گاڑی میں بھائی گرمی بہت ہے اور آپ نے دیکھا کہ کیسے پیسے وہاں پر رکھے دیں دروازہ پہ پہلے سے انہوں نے رکھ دیئے تو وہاں پر تیس پہ تیس ریال ہے یہ والا جو ہے بیس کا ہے یہ 20 کا نوٹ ہے یہ 20 کا اور یہ الو والا یہ جو ہوتا ہے دس کا ہے اور اس کے بعد میں یہ پانچ کا ہے تو 35 ریال دیئے نو نے اور ہاف مگایا ہے ہاف ہوتا ہے یعنی کہ جیسے مرگی ہوتی ہے مرگی پورا ملتا ہے پھر ہاف ملتا ہے پھر اس بعد میں روبہ یعنی کہ پاؤ ملتا ہے مجھے اس سائٹ میں کیا کہتے ہیں میجھے آج دالے لانی ہے دالے وغیرہ لانی ہے تو چکھی سے دالے بھی لانی ہے تو میں نے چلو میرا بھی کام ہو جائے گا ادھر سائٹ میں آج جانے کو تو ہوتل جو ہے کھانے کا وہ اسی ہوتل تو یہ آگیا لیکن بھائی پارکنگ یہیں ملتی ہے یہاں پر یہ ہی رہتا ہے ہر بار کا یہ ہی ہے ہوتل کا نام آپ جنگ سکتے ہیں اس کا نام ہے روبہنشیہ جس پہ یہ ہوتل ہے اچھا پارکنگ کرنے والا آدمی ہونا چاہیے تو تو کوئی پرشاند نہیں دکت نہیں ہے ورنہا پارکنگ ڈھونڈت رہے تھا آدمی دیکھو ادھر بھی نہیں ہے اب پتا ہوتل جو ہے ادھر پیچھ رہ گیا اور بھائیہ اب ہمیں پارکنگ ہی نہیں ملی ہے ہم کیا کریں تو فائنلی پارکنگ شاید یہاں مل گئی ہمیں دیکھو نکل کے گاڑی والا تو پارکنگ لگا دی دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں پارکنگ اس کو بانے دیکھو رات سے بہتش بڑی اور پاندگ کے لئے آدمی شاید پچھوڑا ہوا یہ 34.50 ہم نے کھانا تو لے لیا ہے یہ اور کھانے کا یار پتہ نہیں میڈم نے کھانا بولا تھا وہ اور کھا کہتا اس کو ایک اور سبزی ساتھ میں پرسان بولتے ہیں وہ اور پیپسی تو 40 ریال بولا تھا میں نے بھائی پیپسی قدم کر دیا 35 میرے پاس تھے تو 35 کے لیا میں نے تو کھانا لے لیا کھانا لے کر گھر جانا ہے پہلے کمیجھے وہاں پر دالے لینی ہے سعودی میں جہاں دیکھو بھائی بیلڈنگیں بننی ہیں گھر بننے جہاں دیکھو گھر بیلڈنگیں پرانے ٹوٹ کے نئے بننے بہت کام چل لیا تو دیکھا بھائی ایسا کام یہاں پر کرنا پڑتا ہے فیملی ڈریور ہاؤس ڈریور کو ساڈ کلومیٹر ہو اگر پچاس کلومیٹر بھی جانا پڑے گا ان کے کھانے کا ہوتل وہ پسند ہے چیز کوئی سی بھی چیز ہے تو پچاس کلومیٹر سے ایک روپے کی چیز مانگائیں گی بھلے ہی چاہے 30 روپے 20 روپے پیٹرول میں لگ جا اس کا فکر نہیں ہے لیکن فکر جو ہے جو انسی چیز کو پسند ہے وہ ہی چاہیے ہو یار یہ تو بھائی بند ہے شوپ یہ تو دکان بند ہے یہ سامنے والی دکان ہے وہ یہ بند ہے یہ والیس پہ لکھا ہے جو اردو پڑ سکتے ہیں عربی وہ توہن جو لکھا ہے یہ والی دکان ہے یہ بند ہے اب بہتر ہی اثر کے بات کھلو گا یہ زہر سے عشر تک شاید یہ بند رکھتے ہوں گے لگتا بہت اچھا ایری ہے ہر جگہ مسجی دکھائی دیتی ہے ہر جگہ آپ کو پیس فل ایریے دکھائی دیتی ہیں سارے کہیں کچرہ نہیں کہیں شور شرابہ نہیں اچھی بات آپ کو بتاؤں میں ہر محلے میں زیادہ دور نہیں بہت ہے آدھے کلومیٹر ایک کلومیٹر ایک ایریے میں زیادہ بڑا پارک نہیں ہوگا چھوٹے چھوٹے سمال پارکیں آپ پہ ضرور مل جائیں گا آپ کو ایریے میں ہر ایری میں آدھے کلومیٹر کے اندر بڑا پارک نہیں ہوگا چھوٹا پارک ضرور ہوگا یعنی گورنمین نے اتنی سبود سبیدہ اتنی فیسلیٹی یا پبلک کو دیتی ہے کہ پارک ہونا چاہیے آدمی گھر سے باہر بیٹھنے کے لیے ایریہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہیں بھی بیٹھ جائے گا دروازے پر گرسی دال کے تو پارک یہاں پر کیا آدھے کلومیٹر پہ یا ایک کلومیٹر کے ایریے میں سمجھ لگا ایک کلومیٹر کے ایک ایریے میں یہاں پر چھوٹا پارک تو لینڈر پرسن ہوتا ہی ہوتا ہے بڑے پارک ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے تو وہ نہیں لیکن چھوٹا پارک تو ہوتا ہے چھوٹا سا پارک تھا تو یہاں جگہ نہیں ہوگی تو چھوٹا پارک بنا دیئے تھوڑی جگہ لے کے تو گورنمنٹ بہت فیصلیٹ ہے سویدہ دیتے ہیں یا ہوگا یا کوئی سما لنٹر پڑھ لہا شاید یا کوئی بھیم وغیرہ پڑھ لے ہوں گے تو دیکھو یہ سیمنٹ جو ہے وہ اس سیمنٹ جا رہا ہے اس سیمنٹ جا رہا ہے ہاں سے مزدور بگرہ نہیں ہے کہ جارے اوپر اس سے جا رہا ہے دس منزل تک بھی سیمنٹ اگر بھیجنا ہوگا مسالہ تو اس سے جائے گا دو بچ کے پہتہالیس منٹ آگا یعنی کی بیس منٹ پہ پندرہ منٹ پہ بیس منٹ پہ نکلتا دو بچ کے پہتہالیس منٹ آگا یعنی کی سمجھ لو آدھا گھنٹہ لگ گیا مینیمم کھانا لانے میں کھانا لانے میں کھانا تو بھائی لیا ہے کھانا لائکہ پونہ تین بج گیا ہے وازان ہونے میں سیادہ بھی آدھا گھنٹ پونہ گھنٹہ ہے اور تھوڑا سا ریسٹ آرام کرتے ہیں کیونکہ سر میں گرمی بہت ہے نا حالکہ اے سی میں ہے گاڑی لیکن گرمی پتہ نہیں کیوں لگتی ہے خود گرمی لگ گئی تو تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں اب چار بچ کے چالیس منٹ آگئے ہیں اثر کی نماز ہو گئی اثر کی نماز کے بات کا ہی ٹائم ہے نظارہ دیکھ سکتے ہیں ہاں ایسا اور اب میڈم کی بہن آئی دی صبح ائرپورٹ میں نے بتایا تھا تو تو اب وہ جا رہی ہیں کیا کہ تو ان کے بھتیجے کا ایکسیڈن ہو گئے تھا تو اس کو دیکھنے کی نہیں تین مہینے پہلا تو ہوسپیلل جا رہی ہیں ہوسپیلل آسکری تو ان کو وہاں لے کے جانا ہے اور دیکھتے ہیں کب واپس آتے ہیں ادھر سے تو یہ اتنا کام چلتا رہتا ہے بہنے رہی ہے بلوگ میں آپ کو پورا دکھاؤں ہوا کہ ہوسڈ ریویں ایک دن میں کتنا کام کرنا پڑتا صحیح ہے تو بنے رہی ہے بڑا امیزنگ ابھی تو رہ گیا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے یہ نظارہ ٹھیک ہے تو یہ ہم پہنچ گئے ہوسپیٹل میڈم اتر کے چلی گئے اندر کو انٹر میں ادھر کو گیٹ پہ اور یہ ہے ہوسپیٹل بہت بڑا ہوسپیٹل یہ تو دو نمبر گیٹ پہ یہ اترے ہیں کیونکہ یاسن کو کریب ہوگا جہاں پیسٹ ہے ان کا مریض تو یہ ہوسپیٹل کی بیلڈنگ ہے اور یہ ساری ادھر سے گھوم کے آرہا ہوں میں تو یہ ساری بیلڈنگ جے دکھائی دیری سب ہوسپیٹل کی بیلڈنگ تو میڈم تو دیکھا آپ نے وہ تو اتر کے ہوسپیٹل میں چلی گئے میں نے تھوڑا سا بیٹ ان کو لے کے جانا واپس تھوڑی بیٹنگ اندھر کرنی ہوگی آدھا گھنٹا شاید ممکن شاید آدھا گھنٹا تو میں نے چلو آپ کو دکھاتا ہوں یہ دخو بھوکر بارا ایریا ہے یہ کیا اس محلے کا کیا نام یہ مجھے نہیں پتا رہی یا نہیں پورا دن کا حال چالا پتا لگ رہا ہے کیسے حال ہے کیا ہے تو دکھانے کوشش کرتے ہیں جو لوگ بولتے ہیں سوچتے ہیں اس سے الگ ہٹ کے آپ کو دکھانا دکھائیں کیا اصلیت کیا ہے اور اصلیت میں کس طرح سے کام ہوتا ہے سب چی دکھانے کوشش کرتے ہیں تو بیٹنگ کا تو پتا نہیں کتنی کتنی کتنا لگے کتنا لگے تو میں نے چاہتے سے پارک ہے یہ یہ پر لوگ بیٹھے ہیں اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ مزے لے رہے ہیں بیٹھے مطلب آدمی ایک دوسرے سے بات کر سب انڈیان ہیں تو میں نے کہا دیکھو کہاں سے بڑا مزہ آرہی پیرو میں مزہ بھوتا رہی تو میں نے ہمارے جوٹی آج کی جو ایرپورٹ کی جوٹی ہے ہسپیل جوٹی ہے میڈم تو خیر نہیں ان کی بہن آئی ہیں تائفت سے ان کا بھانج ہے تقریباً تین چار مہینے پہل اس کا ایکسینٹ ہوا تھا بہت آئی اور امید نہیں تقریباً دو مہینے تک تو دو تین مہینے کومہ میں رہا اس کے بات خوش آیا تو اس کو دیکھنے کے لئے وہ آئی ہیں تائفت ہے تو وہ دو چار دن شاید رہیں گی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ کراتے بھی ہیں تو ہاؤز ڈریور کا جو معاملہ وہ یہ ہی ہے کہ آپ یہ سوچ کے آئے سارا کام کرنا لیکن آپ کی قسمت اگر اچھی ہے تو بھائی آپ کو راجہ بن کے رہنا پڑے گا آپ کو سرب لائی چلانی ہے اپنا کھانا بنانا کھانا کھومنا سارا یہ رہے گا تو آپ سے گزارش آپ نے ہمارے کمینٹ اگر سسکرائبر ہیں تو ویڈیو لائک کر دیں اگر آپ سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر چینل کو لائک کر اور کمینٹ کر بتائیں کہ آپ کو یہ بلوگ کیسا لگا آپ کو اگر کسی اور موضوع پہ کسی بات پہ آپ کو ویڈیو بنوانی ہے یا آپ کو پوچھنا ہے تو کمینٹ میں بتائیں کہ آپ کس بارے میں سعودی کی لینا چاہ رہے تو انشاءاللہ وہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو گزارش یہ کہ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کر